ایک سچی اور سنسنی خیص کہانی شیئر کر رہا ہوں اس کہانی کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ دوران سفر اپنے آپ کو چوروں اور جبکتروں سے محفوظ رکھ سکے اس لیے اس کہانی کو ان تک ضرور دے گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معلومات آپ تک پہنچانے کیلئے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور میرا مقصد آپ سب کو ایڈیوکیٹ کرنا اور معاشرے میں پہلے ہوئے مختلف جرائم کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ آپ سب لوگ احتیاط کر سکے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میری حوصلہ افضائی کرے میرے فیس بیو پیج کو فالو کرے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور اپنی قیمتی کمنٹ سے میری رہنمائی اور حوصلہ افضائی کیا کرے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ آج سے کچھ دن قبل میں بی آر ٹی ایکسپریس بس کے ذریعے حیات آباد سے گل بہار تک کا سفر کر رہا تھا ایکسپریس بسز چونکہ بہت کم سٹابس لیتی ہے اس لیے ان میں بے تہاشہ رش ہوتا ہے جب یہ بس بی آر ٹی سٹیشن صدر تک پہنچی تو یہ کچھا کچھ بری ہوئی تھی تقریباً ایک منٹ کے سٹاب لینے کے بعد بس کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا اور بس روانہ ہوا تو ایسے میں ایک پچیس تیس سالہ ایک داری والے نصر باز نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ رکو وائے رک جاؤ اور وہ ایسی ایک تنگ کر رہا تھا جیسے اس کا پاؤ بس کے دروازہ میں پنس گیا ہو اور اس کو شدید درد ہو رہا ہو لوگوں نے بھی ڈرائیور کو پکارنا شروع کیا کہ وہ بس روکے اور دروازہ کھول دے ڈرائیور نے فوراں گاڑی روک دی جیسے ہی دروازہ کھل گیا تو وہ شخص اور اس کے ساتھ ایک اور شخص دونوں فوراں بس سے اتر گئے اب بس کا دروازہ دوبارہ بند ہوا اور جیسے ہی بس روانہ ہونے لگی تو یہ کیا اب ایک اکیس بائیس سالہ نوجوان نے چیخنا شروع کیا کہ رکو رکو میرا موبائل چوری ہو گیا ہے ہمیں اس وقت ہی یہ پتا چلا کہ وہ شخص جو بس کے دروازہ میں اپنے پاؤ کے پنسنے کی اپٹنگ کر رہا تھا اصل میں ایک جب کترہ تھا جو ایک بہت ہی شہطرانہ طریقے سے اس نوجوان کو اس کے موبائل سے محروم کر چکا تھا خیر اب بس بی ارٹی سٹیشن سے توڑی سی آگی گئی تھی اس لیے ہم نے اس نوجوان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ آگے کے سٹاپ پر اتر جائے اور پھر واپس آ کر غربی پولی سٹیشن میں ایف آئی آر درج کروائے ہم نے اس نوجوان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اس بس کا نمبر اور وہ ٹائمنگ جس ٹائم پر یہ بس بی ارٹی سٹیشن صدر پر روکی تھی نوٹ کر لے اور پھر پولیس کو بتائے کہ اس وقت کی اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کر آئے اور پھر آپ اس جب کترے کو شناخت کر آئے اس کے علاوہ ہم نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ پولیس کے پاس جتنے بھی یہ چور اچکے نو سرباز اور جب کترے ہوتے ہیں ان کی تصویر کا ایک البرم ہوتا ہے آپ ان البرم میں تصویر کو بھی دیکھ لے اور کوشش کرے کہ اس شخص کو شناخت کر آئے اس کے علاوہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ پولیس کو یہ بتائے کہ وہ خبری نیٹورک کے ذریعے یہ پتہ کر آئے کہ یہ موبائل کس نے چوری کیا ہے تاکہ ان کا موبائل واپس مل سکے خیر یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے کیا کیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا گینگ بی ار ٹی پشاور میں چوری اور جیبے کاٹنے کے عمل میں سرگرم ہیں ان میں بہت سی خواتین بھی شامل ہیں بہت سے لوگوں کو پولیس نے شناخت بھی کر لیا ہے اور بہت سے لوگوں کے تصاویر پولیس کے پاس موجود ہیں یہ تصاویر بی ار ٹی بسز میں لگے ہوئے سکرینز پر بھی بار بار دکھائی جاتی ہے اس لئے آپ ان تصاویر کو اپنے ذہن میں بیٹھائے اور جب بھی ان میں سے کوئی شخص آپ کے سامنے آئے یعنی آپ کو نظر آئے تو آپ فوراں پولیس کو ون فائر پر اطلاع دے اور اگر کبھی آپ کسی کو چوری کرتے ہوئے یا کسی کا جیب کاٹتے ہوئے دیکھیں تو فوراں اس پر جپڑ جائے اور ان کی خوب درگت بنائے پھر ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں لیکن آپ کیلئے یہ نصیحت ہے کہ نہ صرف بی ار ٹی میں بلکہ ہر جگہ پر اپنے پیسو اور موبائل کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ یہ چور اچکے اور جیب کترے بہت زیادہ ہو گئے ہیں پیسو کیلئے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ شلوار میں ایک جیب بنوائے اور پیسے وہاں رکھا کریں جبکہ موبائل کیلئے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پکڑے جیب میں نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ اس کو جیب میں رکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے وہاں پھر نکال سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ جھاگتے رہا کریں سو یا نہ کریں بہت زیادہ اختیاط کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکے اور ہمارے ساتھ رہیے for more and more interesting videos thank you very much